صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد نظام الدین کی طرف سے بھارت کے تمام مسلمانوں سے جمعہ اور پنج وقتہ نمازوں کے تعلق سے اپیل ہے نمبر ایک پہلے ہر علاقے میں نمائندہ وفد پولیس افسران سے مل کر نرمی کے ساتھ درخواست پیش کریں اور کوشش کریں کہ حسب معمول جمعہ اور جماعت کی اجازت مل جائے خدا کرے اجازت مل جائے تو وہاں مسلمان حسب معمول جمعہ اور جماعت جاری رکھیں نمبر دو کوشش کے باوجود اجازت نہ ملے تو پولیس سے نہ الجیں اور نظم و نست بہرحال قائم رکھیں اس صورت میں جتنے لوگوں کو جمعہ اور جماعت میں شرکت کی اجازت ہو اتنے لوگ جمعہ اور جماعت قائم کر کے مساجد آباد رکھیں ازانے بھی پابندی سے جاری رکھیں خطبہ اور نماز جمعہ کے وقت مسجدوں کے دروازے کھلے رہیں یا کم از کم اندر سے کنڈی نہ لگائیں کہ مقیمین جمعہ کی طرف ازن عام حاصل رہے باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کے بدلے زہر نماز تنہا تنہا پڑھیں اور دوسری نمازیں جماعت سے پڑھیں اگر امام ملے ورنہ تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں عذر اور بے بسی کی صورت میں جماعت کا وجوب ساکت ہوتا ہے اور جمعہ کے بدلے زہر کی اجازت ہوتی ہے نمبر تین جمعہ کے بدلے زہر کی نماز نمازیں جمعہ پوری ہونے کے بعد پڑھیں پہلے ہرگز نہ پڑھیں جمعہ قائم کرنے کے لئے کچھ شرائط ایسی ہیں جو گھروں اور بللیگوں میں پوری نہیں ہو سکتی اس لئے زہر ہی پڑھیں نمبر چار جو لوگ خانسی زکام اور سانس کے مریض ہیں وہ فی الحال مسجدوں کی جماعت سے پرہز کریں اپنے اپنے گھر تنہا تنہا پڑھیں واللہ تعالی عالم مفتی محمد نظام الدین رزوی صدر شعبہ افتاح صدر المدرسین الجامیت الاشرفیہ مبارک پور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ